اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو ایم ایس ایکسل ہے اس میں پکس اور ڈیفرنٹ لوگوز جو ہیں ہم کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا برینڈ جو ہے وہ لیٹس پوز کودینکس ہے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اکارڈنگ تو اس کا میں نے لوگو ایڈ کرنا ہے اور کوئی ایمیج اس سے ریلیٹیڈ ایڈ کرنی ہے تو کس طریقے سے ہم یہ ایمیجیز جو ہیں یا لوگوز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں سیل پر کلک کریں گے ہم نے جیس سیل میں وہ لوگو یا ایڈ کرنی ہے انسٹ ٹول بار مینیو پر جائیں گے پکچر پر ایڈ کریں گے تین ڈیفرنٹ سورسی ہیں جن سے ہم پکچرز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں فرام ڈیوائس سٹاک ایمیجز کوئی سٹاک ہے آپ کے پاس ایمیجز کا یا آپ آن لائن پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں اس ڈیوائس سے پکچر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈیوائس پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ایک آپشن شو ہوگا یا جس کو پوپ اپ پیج کہتے ہیں وہ شو ہوگا میرے پاس جو فائل کی لوکیشن ہے اس پکچر کی لوکیشن جو ہے اس پہ جاؤں گا پکچر کی لوکیشن پر جانے کے بعد میں اس پکچر کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں انسٹ کروں گا اور انسٹ کرنے کے بعد اس کو میں اکارڈنگ ٹو دس سیل فارمیٹ اس کو سیٹ کر لوں گا تو یہ ہے ہماری وہ پکچر جس کو ہم ایڈ کرنا چاہتے تھے یہ ہماری پک ایڈ ہو گئی ہے لیٹس پوز میں ایک اور اسی طریقے سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک اور پک ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر کیا کروں گا انسٹ پہ جاؤں گا پکچر پہ فرام دس ڈیوائس اور وہ لوکیشن پہ چلے جاؤں گا اب میں یہ پکچر جو ہے لگانا چاہتا ہوں انسٹ کروں گا تو میرے پاس یہ پکچر جو ہے یہ ایڈ ہو رہی ہے اس کو سیٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو یور فارمیٹ آف سیل اب یہ ہم نے جو پکس ایڈ کر لی ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رو جو ہے اس کو میں ہائیڈ کر دوں میری صرف یہ رو ٹو جو ہے جس میں کوڈینکس کا پہلا لوگو لگایا ہم نے صرف وہ شو ہو میں کیا کروں گا اس رو کو سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کروں گا اور اس ہائیڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اب ہائیڈ پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو صرف وہ جو سیل تھا اس میں موجود ٹائپڈ ڈیٹا جو تھا وہ ہائیڈ ہو گئی ہے پوری کی پوری رو بٹ یہ جو ایمیج جو ہے یہ ہائیڈ نہیں ہو رہی اس کے لیے کیا کریں گے اس کو ان ہائیڈ کروں گا ان ہائیڈ کرنے کے بعد کیا کریں گے پکچر پہ رائٹ کلک کریں گے اور فارمیٹ پکچر پہ کلک کریں گے فارمیٹ پکچر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ ایک آپشن شو ہو رہا ہے اس میں جو تھرڈ آپشن ہے آپ اوپر سے اس پہ کلک کریں گے جس میں ایک پک ہے اس کے دونوں سائیڈ پہ ٹاپ ٹو باٹم اور لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ سائنز لگے ہوئے ہیں پکچر کو ری سائز کرنے کے ہم اس پہ کلک کریں گے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم پاپرٹیز پہ کلک کریں گے اور پاپرٹیز پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس تین چار اوپشن آ رہے ہیں اس میں موو اینڈ سائز ویڈ سیل موو بٹ ڈانڈ سائز ویڈ سیل ڈانڈ موو اور سائز ویڈ سیل اس میں جو ہمارے پاس فرسٹ اوپشن ہے کیونکہ ہم اس کو سیل کے اکارڈنگ ہی موو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سائز بھی اس کے اکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کلک کر دیں گے تو جب ہم اس رو کو ہائیڈ کرنا چاہیں گے تو یہ پکچر بھی اس کے ساتھ ہی ہائیڈ ہو جائے گی جب ہم اس کو انہائیڈ کرنا چاہیں گے پکچر بھی ٹائپ ڈ ٹیکس کے ساتھ جب رو اوپن ہوگی وہ والی تو اسی کے ساتھ ہی وہ پکچر بھی شو ہو جائے گی اس طرح سے آپ پکچر کو ایڈ کر کے اس کی فارمیٹ جو ہے اکورڈنگ ٹو سیل سیٹ کر سکتے ہیں